اِنَّا حَذَا لَشَيْءٌ يُرَآَاد مَا سَمْحَيْنَا بِحَذَا فِي الْمِلَّةِ آآخِرَةِ اِنَّا حَذَا إِلَّا خِطِلَاقِ اَنزِلَا عَلَيْهِ الزِّكْرُ مِنْ بَيَّنَا مِنْ بَيْنِنَا فَلْهُمْ فِي شَقٍ مِّنْ ذِكْرِ فَلْلَمَّا آِيَ زُوقُ عَذَاب اَمْ اِنْدَهُمْ خَزَائِنُ الرَّحَامَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزُ الْوَحَابِ اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْزِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدُ مَّا هُنَا لِكَ مَحَازُمٌ مِّنَ الْأَحَازَابِ كَذَّبَتْ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَآدٍ وَفِرْعَوْنَازُ الْأَوْطَادِ وَسَمُودُ وَقَوْمُ لُوتٍ وَأَسْحَابُ الْأَعْكَتِ اُولَائِكَ الْأَحْزَابِ اِنْ كُلُّ اِلَّا آكَذِبَ الرَّسُلِ وَحَقَّ الْأَحْقَ وَمَا يَنْزُرُونَ هَا أُولَائِكَ هَا أُولَائِ اِلَّا آسَحَةٌ وَاہِدَةً مَا لَهَا مِنَ الْفَضَاقِ وَقَالُوا رَبَّنَا أَجِّلْ لَنَا قِتْتَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اِسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَا آوَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاعُودِ سَلْ عَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَا يُصَبِّحُونَا بِالْأَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالْتَیْرِ مَهَا شُورَةٌ قُلُّ لَهُ أَوَّابِ وَشَدَدْنَا آمُ الْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمَتَا وَفَسْلَا فَسُلُ الْخِتَابِ وَحَلْآتَكَانَ بَعُ الْخَسِيمِ اِذْ تَسَوُّرَ الْمِهْرَابِ اِذْ دَخَلُوا أَلَا دَاعُودَا فَافَضِعَ مِنُهُمْ فَالُوا لَا تَخَفُ فَسْمَانِ بَغَا فَعَازُنَا الْعَبَاسِ فَحَاكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا آتُشِيطِتَ وَلَا آتُشِيطِتَ وَحَدِنَا اِلَا سَوَاءِ السِّرَاتِ اِنَّهَا زَاخِي لَهُ تِسْءٌ وَتِسْءُونَ آنَجِ نَعَاجَتًا وَالَا آنَاجَتًا وَاہِدَا فَقَالَا أَكْفِلْنِيهَا فَاعَذَّانِ فِي الْخِطَابِ فَالَا لَقَدْ زَلَمْنَا بِسُوءِ نَعَاجَتِكَ اِلَا نِعَاجِ اِنَّا كَسِيرًا مِّنَ الْخُلَاءَ وَلَطَائِ لَا يَبْغِي بَعَاذُهُمْ عَلَا آبَاذِ لَلَّا عَضِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُمَّاہُمْ وَزَنَّا دَاءُوا دَاءَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرَ فَاسْتَغْفَرَا رَبَّهُ وَخَرَّا رَعَا كَعُمْبَعَنَا فَغَفَرْنَا لَهُ زَالِقِ وَإِنَّا لَهُ إِنْدَنَا لَا ذُلْفَا وَحُسْنَ الْمَحَابِ جَادَاءُ دَاءِنَّا جَعَلْنَا خَلِيفَةً فِي الْآَادِ فَاكُمْ بَيْنَ النَّاسَ بِالْحَقِ وَلَا آتَتَّبِعُ الْحَوَى فَا يُعْزِلَّكَ انْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّا لَّذِينَا يَزِلُّونَا انْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ فِي مَا آنَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ یہ سورہ سعاد قرآن مجید کا انتیسوہ سورہ اور اس کی اپدائی آیتیں اس میں کفار کی حزیمت کا ذکر ہے شکست کھانے کا ذکر ہے حالانکہ یہ سورہ مکی کوئیہ کہ اس یقین کا ابھی سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ کفار کا مقدر حزیمت ہے حکست ہے کمزوری ہے اور اس کے علامہ کچھ نہیں اس لیے کہ مکی میں جب تک رسول آ رہے کوئی جنگ نہیں اور یہ سورہ مکی ہونے کے باوجود بھی اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ دیکھو تم منجھاؤ نہیں گھبراو نہیں کیونکہ آپ دیکھیں جہاں دشمنوں کی کسرت ہوتی ہے لاکھ آپ حق پر ہوں لیکن دل کے اندر ایک دہشت بنی رہے کہیں کہیں اپنا بھی مجمع ہوتا ہے تو چار دس بھی اگر اس کے اندر آپ کے مخالفین آ گئے ایسے ہمت والے جو کھل کے آپ کے مخالفت کر سکتے ہیں تو بھی انسان گھبراتا ہے اور کھل کر بات نہیں کر پاتا ہے اس میں کہہ رہے ہیں سواد والقرآن نزز ذکرہ نصیحت والے قرآن کی نصیحت والے قرآن کی طرف اس قسم کا جواب بیان نہیں کیا گیا خود قرآن کی قسم کہ قرآن برحق ہے اسے نصیحت والوں اس لیے کہا گیا کہ اس کے سارے مطالب عالم انسانیت کے لیے خویر و برکت پر مشتمل ہے یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ غرور اور عداوت کا شکار ہو گیا ہے اور ایسے عظیم قرآن پر ایمان نہیں رکھا خود اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ یہ نصیحت والا ہے زیادہ تر قرآن مجید میں جو خطاب ہے عام انسانوں سے خطاب ہے کی خاص طبقے سے بہت ہی مخصوص ہے جہاں صاحبان ایمان کو خطاب ہے فَلِلَّذِينَ كَفْرُ فِي عِزَّتِمْ وَشِقَاقِ حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے تو یہ سوالہ کھمی یا ایک لاکھ تیس عزاد نو سو نینی نانوے کیا ان کی قومیں تباہ و برباد نہیں ہی تباہ و برباد کر دیا پھر انہوں نے پریاد کی لیکن کوئی چھٹکارہ مکمل نہیں گوا ممکن نہیں گوا یعنی عذاب آنے سے پہلے عذاب روکنا آسان ہے لیکن عذاب الہی کا اگر انسان شکار ہو گیا تو تھوڑا مشکل پھر کہتے ہیں انہیں تاجب ہیں کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا کافروں نے صاف کہہ دیا یہ تو جادوگر و جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداوں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا پیغمبر کو یہ ان کو خدا مان رہے ہیں یہ ان کو مان رہے ہیں یہ ان کو مان رہے ہیں کیا ساندھا مار دیا رسول اللہ نے ایک گرے میں اور ایک خدا بنا دیا کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ جادوگر و جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداوں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا یہ تو انتہائی تاجب خیز بات ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا کہ چلو اپنے خدا پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرص پائی نہیں جاتی ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ بات نہیں سنی اور یہ کوئی خودساختہ بات معلوم ہوتی کیا ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہوئی حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزاہی نہیں چکا کیا ان کے پاس آپ کے صاحبِ عزت اور عطا پربلدگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے کیا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے کہ یہ سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں زمین سے کیا ایسا ممکن ہے کسی کے لیے تمام گروہوں میں سے گروہ بھی یہاں شکست کھانے والا کس نے پہلی قوم نو قوم عاد میخوں والا فیرون سب گزر چکے اتماع اور سموت قوم دو جنگل والے لوگ یہ سب گروہ گزر چکے ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تقزیب کی جھٹایا تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایک ایسی چنگاری بلند ہو جس سے ادنا محلق بھی نہ مل سکے اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے کل کا رزق اللہ آج کیوں دے دے کل کی مصیبت آج کیوں نازل کر دے جس دن اس نے تیع کیا ہے کیا عقل سس سال میں نہیں آتی آتی ہے کیا بیس برس میں نہیں آتی ہے کا برا جاننے لگتا ہے لیکن جو عقل چالیس سال والے کی ہے وہ کسی ہے عقل کی بلکل پوختگی چالیس برس میں ہوتی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں خطا کے امکانات کے زیادہ یہ اس کے پاس چالیس سال میں کچھ عرصہ بشپنے کا گزارتا ہے کچھ جوانی کے طاقت کے اس میں کیونکہ اگر اس پیریڈ میں بچہ یہ سمجھ جائے کہ ہم کو کس کا کہنا ماننا ہے تو اسے کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنی ٹھوکریں کھائیں ہیں وہ آپ کو اس کا تجربہ ہے اگر اپنے تجربے کو آپ نے اس کے شیئر کیا پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ماننے کے لیے ایک آدمی کہہ رہا ہے دیکھو اس سے ذرا سا بچ کے رہنا ہم اپنے کو بتا رہے ہیں دوسرے کی کیا اپنی مثال پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھائی لیکن وہی ذہن میں ہمیں ہر آدمی ہر آدمی کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا لیکن انسان کی فطرت نہیں بدلتی ایک آدمی چوری کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے اچھے کو بھی نہیں چھوڑتا ہے برے کو بھی نہیں چھوڑتا ہے لیکن اگر ہم اس بزرگ کے تجربے کو تسلیم کر لیں اور اس کی ریسرچ نہ کرنے جائیں تو ہمارا بہت کچھ بچ سکتا ہے فرمایہ بھی بچ سکتا ہے وقت بھی اسی لیے آپ دیکھیں جن فیملیوں کے بچے اپنے والدین کے تجربے کو دیکھیں سکول الگ ہے والج کی پڑھائی الگ ہے تجربہ کسی مارکٹ میں نہیں ملتا ہے آج تک اپنے تجربات کو کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ سو آدمی کے لائف کا یہ تجربہ یہ کیا جائے تو یہاں اگر آپ اور ہم ان حادثات سے بچ گئے دوسرے کے کسی نے کہہ دیا گھر خاندان میں کہ مثلا دادا یہ کہہ کے گئے تھے بیٹا کبھی یہ کام نہ کرنا ہے اب شیطان کہتا ہے دادا نے کہا تھا یہ وقت کے حالات الگ تھے ابھی تو کیا ہے سب تو میرے فیور میں مجھے کرنا چاہیے جب یہ اس منصف کو اختیار کرتا ہے اس کردار کو اختیار کرتا ہے اس عمل کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس میں دھوکہ کھاتا ہے اب دادا جادہ تھے تب تک دو چار زمانہ چلا گیا ہوتا ہے دو چار برس کا سرمایہ چلا گیا ہوتا ہے لہٰذا ہر چیز کو تجربے میں لانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کچھ بات ہے جو صاحبانِ تجربہ ہیں ان کی یہی چیز کہ کافرین یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں آپ یا ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کریں جنابِ دعوت کو یاد کریں ان کو منع کر رہا ہے اور حکم پروردیار کیا کرے کہ جنابِ دعوت کو یاد کریں جو صاحبِ طاقت بھی تھے بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے کتنی بڑی حکومت ملی تھی اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جنابِ دعوت محرابِ عبادت میں مشغول عبادت تھے اچانک دو شخص دیوار پھانت کر آگئے جنابِ دعوت کو سخت تاجب ہوا یہ کون سا طریقہ ہے انہوں نے اتمنان دلایا ہے کہ ہم صرف فیصلہ چاہتے ہیں اور ایک نے اپنی داستانِ غم کو اس لہجے میں سنائی کہ جنابِ دعوت اس کی تعلیفِ قلب کے لیے کہہ دیا کہ ایسا ظلم اکثر ہوتا رہتا ہے دولت من شخص ہر ایک کی دولت کو اپنی دولت میں شامل کر لینا چاہتا ہے کہ یہ میری ہے لیکن مانن یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص سے بھی بیان لے لینا چاہیے تھا یہ خیال آتے ہی انہوں نے استقفال شروع کر دیا ایک کی سنی فیصلہ بتا دیا لیکن پھر یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں دوسرے کا بیان اس کی وجہ سے جنابِ دعوت نے استقفال شروع کیا اور سجدے میں گر پڑے اور پروردگار نے اس ادا کو پسند فرمایا فوراں احساس ہوا کہ نہیں اس کی بھی تو سننا چاہیے اگر ان کی سنی ہے تو اس کی پھر فیصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایک نے ہتنے جو ہے لہجے میں اس انداز میں سنایا کہ وہیں پہ بھی فائنل ریپورٹ لگا دی اب جو استقفال کرنا شروع کیا اور سجدے میں گر پڑے تو پروردگار نے اس ادا کو پسند فرمایا ان کی خلافت کا اعلان کر دی ابھی تک خلیفہ نہیں ہوئے تھے ابھی تھے خلافت کا اعلان کر دیا کہ ان میں ان تمام باتوں کا احساس پایا جاتا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی غلط قدم نہیں اتھایا تھا ورنہ دوسرا فری خود ہی یہ اعتراض کرتا فیصلہ صحیح دیا تھا لیکن صرف کہ میں نے دونوں کی کیوں نہیں سنی دونوں کی سننی چاہیے تھے فیصلہ صحیح تھا اس کے لیے جناب دعوت نے استقفار کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں معافی تلقی پروردگار نے سمین و آسمان کا خلیفہ بنا دیا کہ دیکھو ہم نے اسے طاقت دی قوت دی لوہے کو قوم بنا دیا اس سے زرہ بنائی کیا 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 ساری چیزیں لیکن نہیں احساس فیصلہ سچ ہے غلط ہوتا تو وہی اعتراض کرتا بھئی آپ پہلے دونوں کی سننے بعد میں فیصلہ سنائیں ورنہ دوسرا فریق خود یہی اعتراض کرتا کہ یہ بیان غلط ہے اس کے اعتراض نہ کرنے سے دعوت نے فیصلہ کر لیا کہ بیان صحیح ہے اور یہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط اور رسم قضاوت کے خلاف احتیاط کہتی ہے کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے منصب قضاوت یہ کہتا ہے کہ آپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں پہلے دونوں کو سنیں بعد میں فیصلہ کریں لیکن خواہش کا دخل نہ ہونے پائے ورنہ اس میں انحراف اور گمراہی کا اندیشہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی فریق سے محبت ہو گئی وہ زیادہ ملہا ہے اپنی پرابلم بتا رہا ہے نہیں خواہشات کا دخل نہیں ہونا چاہیے ہم نے ان کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیر پڑھے گا یعنی جیسا جناب سلمان چاہیں گے وہ ایسا پہاڑ کرے گا اور پرندوں کو ان کے گرید جمع کر دیا تھا کہ سب ان کی فرما برداری کریں جتنے آسمان میں پرندے اڑتے ہیں سمندروں میں دکھتے ہیں درختوں پر دکھتے ہیں سب کو ان کا گریدہ بنا دیا تھا کہ جیسا جناب سلمان کہیں بس ویسے ہی کرنا ہے اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اتا کر دیتا یعنی جو بھی ججمنٹ یہ لیں گے صحیح لیں گے کیوں یہ کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اپنا نمائندہ بنایا تھا اپنا منصب دیا تھا کہ میں نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا یہاں اللہ نے یہ سب خلافت کی چاند بتائی کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اگر ایک فریق کو بھی سننے کے بعد فیصلہ سنا دے دوسرے کی نہ بھی سنائے تو بھی اس کا فیصلہ سنے اس لیے کہ اللہ نے اور صحیح نتیجہ دینے کا اور آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی جو محراب کے دیوار پھانت کر آ گئے تھے کہ جب وہ دعوت کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا اور ان لوگوں نے کہا آپ ڈرے نہیں ہم دو فریق ہیں جن میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے آپ حق کے فیصلہ فرما دیں نائنصافی نہ کریں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں کہ ہمارا بھائی ہے اس کے پاس ننیانوے دنبیان ننیانوے دنبیان دنبا پیل بکرا جو آتا ہے اس کی مادہ ہے اور میرے پاس صرف ایک ہے یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات میں سختی سے کام لاتا ہے ننیانوے تو خود لے کے بیٹھا ہے میرے پاس ایک ہے اور اس پہ بھی چلائی کر رہا ہے کہ وہ ایک بھی دے دے کہ میری سو ہو جائے تیرا کیا ہوگا اللہ بہتر جانا ہے لیکن مجھے دے دے اس میں سختی سے کام لے رہا ہے دعوت نے کہا کہ اس نے تمہارے نبی کا سوال کر کے تم پہ ظلم کیا اور بہت سے شرکاں ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے علامہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان اور عمل سالح عمل سالح ہیں اور بہت ہی کم ہیں اور دعوت نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لے لیا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے عرف سے استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے ہماری طرف سرافہ توجہ بن گئے تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے اے دعوت ہم نے تم کو زمین پہ اپنا جانشین بنایا ہے لہذا تم لوگوں کے درمیان درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباہ نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحریف کر دیں گے بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے انہوں نے روز حساب کو ایک سیرے نظر انداز کر دیا ہے کہ جناب دعوت کی یعنی پوری خلافت کی جسے کہہ دیجئے جو اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوتے ہیں اللہ انہیں اپنے پاس سے کتنی طاقت و قوت دیتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا اتباہ نہیں کرتے ہیں اگر ایک فریق کو بھی سن لیتے ہیں تو فیصلہ صحیح دیتے ہیں اور بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی فرمانی نافرمانی سے بچائے رکھنا دس منٹ آپ کی خدمت میں آج کلادت کی مناسبت سے آپ دیکھیں پرولدگارِ عالم نے اشاعت فرمایا المال والبنون دینت الحیاتِ دنیا مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت یہ قرآن اگر مال ہے تو اسی سے ہم حج کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں نیاز ہے عزیز و اقاریب صلح رحمی جتنے آپ دیکھیں گے نیکیوں کا بیشتر حصہ رسق سے مخصوص ہے اور یہی مال اور اولاد المال والبنون فتنہ قرآن نے کہا کہ مال اور اولاد جو ہے بھگڑے کا سبب جب ہمارے دل کے اندر اس دونوں چیز کی زیادہ محبت ہو جاتی تو ہمارے ہاتھ سے حق چلا جاتا تائشاتِ نفسانی کا اتباہ ہو جاتا یہ چیز ہے پھر تیسرے مقام پہ آپ دیکھیں ربنا حبلنا من ازواجنا اے میرے پرولدگار مجھے میری اولاد کو میری بیوی کو ربنا حبلنا من ازواجنا میری ازواج کو وزرعیتنا اور میری اولاد کو ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیتنا میری زرعیت کو قررت آئین میری آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور مجھے متقیوں کا امام بنا اگر یہ نماز بھی شاید کسی دن عرض کیا ہے کہ اولاد بچوں کے نیکی کیلئے ایک نماز ہے جس میں سورہ حمد کے بعد پہلی مرتوہ رب جعل مقیم السلاة ومن زرعیت ربنا تقبل دعا یہ آیت دس مرتوہ پڑھے دوسری لقات میں سورہ حمد کے بعد یہ والی ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیتنا اور رت آئین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا تو بیوی بچے نیک ہو جائیں اگر خدا نہ خاستہ غلط راستے پہیں پوچھائیں تو نیک راستے پہ آ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ہماری زندگانی دنیا کی زینت ہے اگر اولاد باپ کی متی و فرما بلدار ہے تو یہ زندگانی دنیا کی زینت ہے اللہ نے کیا کہا کہ مال یا اولاد بیوی بچے ہماری آنکھوں کی تھندک ہیں اگر اچھی اولاد ہے ایک دم سے خوش و خرم رہتا ہے اچھے راستے پہ چل رہے ہیں نیک ہیں پریزگار ہیں عبادتِ الٰہی کر رہے ہیں اپنا کام دھام کر رہے ہیں ہر چیز سے چاروں طرف سے ان تینوں چاروں آیتوں کی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شہزادی کی آج ولادت کی تاریخ ہے یہ تین سال سے لے کر زندان کی شہادت تک چار سال کی آنکھوں کی تھندک اولاد کب بنتی ایک مولوی ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے جو کچھ بھی اس سے دعا سلام ہو سکتا کرتا ہے اولاد خدا نخواستہ ایسی ہو گئی کہ اس سے دین سے کچھ لیتا دینا نہیں ڈاکٹر صاحب ہیں بہت بڑیاں ڈاکٹر ہیں بہت کوشش کی کہ میرا بھی اٹا بھی بن جائے اور مجھ سے بڑا ڈاکٹر بن جائے نہیں کچھ نہیں اب جب اس کے مزاج کے خلاف اولاد ہوتی ہے تو یہ آنکھوں کی تھندک نہیں ہوتی بلکہ ذہن اور دل کے لیے ایک مصیبت کا سبب ہوتی ایسی اولاد نہیں لیکن جو باپ کا مقصد ہو وہی بیٹے کا ہو وہی بیٹی کا ہو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے دنیا میں دنیاوی اعتبال سے کہ جس کی اولاد ویسی ہی ہو جیسا اس کا باپ جو باپ چاہتا ہے وہی بیٹا کلتا رہے اس سے ہٹ کے نہ کرے تو سمجھ جائیے اس کی زندگی دنیاوی اعتبال سے کامیاب سرکار سیدو شہدہ کا مشن اٹھائیس رجب کے بعد مطالبہ بیعت کے بعد کیا تھا کہ جو پہلے مافیا نے جزید نے اہلِ بیعت کے نام کو پروگنڈوں کے ذریعے سے بدنام کیا اور پامال کیا ان آئمہ کا حدف اور مقصد یہ تھا کہ تم ہم کو پہچان جاؤ جہاں کہیں بھی آپ گئے اپنا تعرف کرایا کبھی اتنے علصے سے ہم یہاں پہ ہیں ہم نے اپنا تعرف کرایا کہ ہم کیا ہیں کیوں سماج و معاشرہ ہمیں پہچان رہا ہے کہ ہم کون ہیں تو پہچانوانے کی ہمیں ضرورت نہیں لیکن اگر یہی سے ابھی ہم سورت چلے جائیں اور ہم کہیں کہ ارے ہم نے فلا جنگاں پڑھا وہاں سے آئے اوہ اتنے زمانے سے ہم باؤنگر میں خدمت کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ سورت والوں کے ذہن میں آ جائے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور تبلیغ دین بھی کی کالی ہم نے ٹائم کو ضائع نہیں کیا جب ہمارا علمی صلاحیت آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے گی پہنچ جائے گی تو آپ کی نگاہ میں ہماری عزت ہو جائے گی یہی کام سرکار سیدو شہدہ نے شہادت تک کیا اور شہادت کے بعد بیویوں نے بھی یہی کیا چاہے وہ سانوی زہرہ ہوں کہ آہے جنابِ امہ کلسوم ہو اور چاہی یہ چھوٹی سی بچی جنابِ سکینہ ہو جہاں کہیں بھی دربارِ عزید میں آپ دیکھیں جب پوچھا سنا کوئی بیٹی تھی جس کو بغیر بابا کے نید نہیں آتی تھی سنتے ہیں کی نہیں کہاں کہاں تب میں جانوں کہ جب تو اپنے بابا کو آواز دے اور تیرا بابا آگیا دیکھئے محبت ہی کا تو انتہان تھا شہزادی نے دامن کو پھیل آیا پخص سے سر جل آیا کامیاب کون ہوا شہزادی یہ جو سات سو کلسی نشین تخت پہ بیٹھے تھے جنہیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم ان کے خانوادے کو شہادت کے بعد اور زلیل و رسوا کریں گے اب بتائیے کیا اس بنی امیہ کے اندر یہ صلاحیت تھی وہ کہتی کہ دیکھ میں نے اپنے بابا کو بلایا میرا بابا شہادت کے بعد بھی چلایا تو بھی تو اپنے باب کو بلا کے دیکھ تو عزیزو جو کہنے کا مقصد یہ جو ستاون برس کے سرکار سیدو شہدہ کا مشن تھا اسی مشن کو بچانے کے لیے ساری قربانیاں دی اور ساڑھے تین سال کی بچی نے بھی آج چودہ سو برس ہو گئے کیوں یہ کردار جو ہے آج بھی سر اٹھا کے جس جنہاں دیکھیں سر اٹھا کے بیان ہو رہا ہے کیوں نہیں خجالت ہے کیوں نہیں شرمندگی جب بھی راستے میں فدقے کے خرمات کھانے آئے تو کیا کہا اپنا تعریف کر آیا کہ ہم کون ہیں محمد مصطفیٰ ہمارے نانا ہیں امیر المومنین ہمارے جد ہیں سرکار سیدو شہدہ ہمارے والد ہیں اور یہ مجمع کہہ رہا ہے کہ خالجی نے خروج کیا بے قب بنایا جا رہا ہے جھوٹ بولا ہے اور پھر نائزے پہ قرآن کی تلاوت کہ تاکہ یہ جھوٹے کلمہ پڑھنے والے یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر یہ خالجی ہوتا تو شہادت کے بعد قرآن کی کیسے تلاوت کرتا یہی تین چار برس کی بچی زندان شان کی قید میں آ جاتی ہے آپ نے ایک روایت بہت سنی ہے کہ شان کے قریب شہزادی دروازے پہ آ جاتی تھی اور پھوپوی سے پوچھتی تھی یہ طائر کہاں جا رہا ہے کہ آپ نے وطن جا رہا ہے اور شہزادی پھر سوال کرتی تھی ہم کب جائیں گے کسی در زندان پر ان کی قید کے کچھ دنوں کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے آنا شروع اگر کہیں کوئی حادثہ ہو جائے کوئی خوشی کی محفیل ہو کوئی غم کی ہو تو چھوٹے بچے جتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں اتنے جوان اور گوڑھے نہیں پہنچ پاتے ہیں آپ اسے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے یہ بچے چھوٹے چھوٹے در زندان پہ آئے وہی چیز چوتھے امام کا دربار عزید کا خدبہ سہزادی کا خدبہ چاہے ابن زیاد کے در سب جگہ بتایا کہ ہم کہاں سے ہیں کس خاندان سے ہیں کیا تاکی تم ہمیں پہچان جاؤ جو پروپ گنڈا ہو رہا ہے یہ قطعی طول سے غلط ہو رہا ہے صحیح نہیں شہزادی نے کیا کیا پہلے دن بچے پہنچے کون اپنا تعریف کرایا میری ماں جنابِ رباب میری دادی فاطمہِ زہرہ جنابِ فاطمہ بنتِ اسد وہاں سے لے کے صاحب تعریف کرایا یہ بچے واپس گئے امی جانتی ہو بابا جانتے ہو یہ کون قائد کیے گئے ہیں یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں ارے تم کیسی باتیں کرتے ہو یہ خارجی ہیں اب بچے کو بزرگ ڈانٹ دیں تو کیا کر سکتے ہیں واپس گئے پھر دوسرے دن دو چار کو اور لے کے آئے اب کبھی وہ سر جو تم دیکھ رہے ہو دربارِ اسید میں وہ بلکل میرے نانا کی شبیہ تھا میرا بھائی تھا اب جنابِ علی اکبر کے پورے واقعات کو قصے کو قربانی کو بیان کیا کہ ساڑھے تین برس کی بچی وہی کر رہی جو ستاون سال کے سرکار سیدوی شہدہ نے اور ثانی زہرہ نے کیا اگر انہوں نے اپنا تعریف کرایا تو شہزادی نے بھی پہچنوایا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے شام میں سب کو پتا چل گیا شام میں سب کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہیں یہ رسول اللہ کے گھر کے خاندان کے یہاں تک کی شہزادی کی شاہدت ہو اب جو آئے اب جو آئے تو ارے آج بچی نظر نہیں آ رہی ہے زندان سے رونے کی آواز آ رہی ہے کہا وہ تو بچی شہید ہو گئی اب انہوں نے جا کے گھروں میں کیا بتایا کہ وہ بچی جو امام حسین اسلام کی تھی وہ بھی جو ہے اس نے مار ڈالا شہید ہو گئی اب دیکھئے یہاں سے احتجاج وہاں ہے اب جو لوگ اپنے گھروں میں باتیں کرتے تھے اب وہ دھیرے دھیرے دربارے یزید تک بھی آ گئے یہ یزید نادم ہو کے نہیں بلکہ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں اس نے جو ہے اہلِ بیعت کو آزاد کیا تو بتائیے شہزادی کامیاب ہوئیں کے نہیں جو ان کا مشن تھا آپ یاد رکھ لیں کہ اگر ہمارا مشن ہے اسلام کی تبلیغ کرنا تو ہمیں اقتدار ملے یا نہ ملے منصب ملے یا نہ ملے لیکن اگر ہم تبلیغ دین کر لے گئے تو کامیاب ہم ہیں اگر ہم کو کانٹوں پہ چلنا پڑ جائے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے لیکن ہم تبلیغ دین سے اپنے موہ کو نہ ملے تو یہی زندگی کامیاب زندگی کیا یزید کے گھر والے نہیں آئے یزید کی زوجہ نہیں آئی اس کی بیٹی آتقہ بھی آئی اور اس نے بہت ہی کرو فر میں اپنا تعرف کرائے میں یہ میں یہ میں یہ اس پہ شہزادی نے اعتراض بھی کیا جب وہ اپنی دادی تک مہچی کہا وہ اس کی بات کرتا ہے جس نے اپنے غلام کے ساتھ اعتقاف کیا اس سے جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا اور پھر شہزادی نے اپنا تعرف کرائے تو احسان نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کو برداش کیا سب کچھ کیا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب رہے اس لیے کیو دار باقی ہے چودہ سو سال کے بعد بھی اور یہاں سے جو بھی توصل کر رہا ہے شہزادی کو ذریعہ بنا رہا ہے پروردگارِ عالم اسے اس کی مشکلات کا سبب بنا دیتا ہے کیوں آپ دعاے توصل میں کیا کہتے ہیں یا وجیہن انداللہ اشفہ لنا انداللہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں انہوں نے سب کچھ اپنا نسار کر دیا اسی میں ثانی جناب سکینہ سرکارِ سیدو شہدہ اکثر یہ جملہ ملتا ہے کہا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر رباب نہ ہو سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جناب سکینہ سرکارِ سیدو شہدہ کے سکون کا ذریعہ تھی آخری وقت تک آ بیٹی میرے سینے پہ سوجا اس لیے کہ سکینہ کو بغیر بابا کے سینے کے نید نہیں آتی تھی وہی سکینہ کام غریبہ کے بعد بھی جب تلاش کیا گیا تو بابا کے سینے پہ ملی تو چاہے جہاں آپ دیکھیں چاہے ظالموں نے دربارِ یزید میں انتہان لیا یا ابنِ زربار کے دربار میں لیا یا راستوں میں لیا تو انہوں نے اپنا تعریف کرا کے اپنی زبان کو کھول کے بتا دیا کہ چاہے ہم مرد ہوں چاہے عورتیں اللہ نے جو فصاحت و بلاغت ہمیں دیا جو ہمیں علم دیا ہے وہ کوئی ہم سے لے نہیں سکتا ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں چھوٹے سے بڑے تک اسی ایک مشن پہ چلے کہ نہیں ہم کو زمانے کو پہچنوا کے رہنا یہ چوتھے امام تک چلتا رہا سلسلہ اور چوتھے امام کے بعد یہ کیز آگے بڑھی تو جنابِ سکینہ اسی لیے دو سال ہے ایک سال کا ہونا نہیں لیکن حقیقت میں اردار اتنا ملتا جلتا تھا کہ قررت آئین قرآن کیا کہتا ہے پرودگار مجھے میری اولاد کو میری آنکھوں کا تھندھا قرار دے اب بتائیے شہزادی کی یہ چار سالہ زندگی کامیاب زندگی ہے کے نہیں جو قرآن نے کہا کہ کامیاب وہ ہے جو رسول نے کہا وہی شہزادی نے چار سال کے اندر کر کے دکھا دیا کہیں کہیں تو جملے ملتے ہیں کہ شہزادی نے خطبہ دیا اس خطبے کے اندر جو اپنا تعریف کرایا تو جنابِ مریم جنابِ عیسیٰ جنابِ سائرہ تب کی کہ کیا کیا صفتیں ان مستورات میں تھیں وہ صفت جنابِ سکینہ میں موجود لہٰذا اب وقت بھی ہو گیا ہے بات کو یہی تمام کرتے ہیں پرولدگار تجھے شہزادی جنابِ سکینہ کا واسطہ جو اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی اور باپ بھی بے حد محبت کرتا تھا جس نے اتنے شدائد اور مصیبت کو بلداش کیا صرف اس لیے کہ اسلام بچ جائے پرولدگار تجھے اس شہزادی کا واسطہ ہم میں جو پریشان حال ہوں کے پریشانیوں کو دور فرما پرولدگار جو ہم میں مقروض ہوں کے قلز کو ادا فرما جو بے روزگار ہوں نے روزگار انعیت فرما جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت انعیت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آئیوان انسار میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّاِنَّكَ